جوڈ مارننگ جی اسلام علیکم تو آج کا انٹرسٹنگ ویلاغ شروع کرتے ہیں یار اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر دے بھائی جان سبسکرائب کر دو یار پھر اپنا ویلاغ پرابر شروع کرتے ہیں آپ سے ایک سبسکرائب ہی تو مانگا ہے کون سے آپ سے جان مانگ لی ہم آفر پہنچ چکے ہیں ابھی سیٹنگ ویلاغ کرتے ہیں سیٹنگ ویلاغ کرنے کے پاس پھر ہم نے جانے بزار وہاں سے جا کے ہم نے فنیچر ویلاغ سے اپنی ایک ڈیکس بتانی تھی اور ساتھ میں وہاں بھی چھوٹا موڑا کام لوگ کرتے ہیں ابھی انٹرنیٹ بھی نہیں آرہا لڑکی بھی کرتے ہیں کیا ایشو ہے کیونکہ انٹرنیٹ کے بغیر ہمارا کام نہیں ہونے والا اگر لڑکی سے کیا ایشو ہے انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ دس سے پندہ منٹ میں حل ہو جائے گا تب تک میں پانی ویلاغ بھارا تو اس ساتھ میں فنیچر والے سے اپنی ڈیکس بھی پک کر لیتا ہوں الحمدللہ ہم شعب پہ پہنچے ہیں تو شعب پہ فیلال کوئی نہیں تھا کافی دے اتظار کرنے کے بعد جب کوئی نہیں آئے تو پھر ہم واپس اپنے اوفیس طرف آگئے تھے الحمدللہ ہم بزار سے چکر لگا کے واپس آگئے تھے وہ اپنے کام میں مصروف ہوگئے تھے یار ہماری جو ٹیکس تھی جو ہم نے بڑھنے کیلئی تھی وہ ابھی تک نہیں بنی آج میں ویسے گسے میں تھا کہ میں نے ان سے جو ایڈوانس پرسجی ہوئے تو وہ میں نے لے لی اس ساتھ میں ان سے کام نہیں کروانا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کام ہوا پڑھائے بس لے کے انہیں جو لے کے آنے والا تھا بندہ وہ اس کی جو بائیک وغیرہ تھی وہ شاید خراب جس کی وجہ سے سمان نہیں آسکا دھیات سے شہر میں تو میں نے انہوں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے آپ کا مسئلہ ہے جو آپ لوگوں نے مجھے تین ہفتے سے آج نہیں تو کل کہہ کہہ کے ٹائم ویسٹ کرتے جائیں کرتے جائیں تو انشاءاللہ اب میں ایسا نہیں کرنے والا تو انہوں نے بار بار معذرت کی کہ اگر آج کا دن دے دیں کل انشاءاللہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے نہیں تو ہم آپ کو آپ کی ایڈوانس بیمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو پیسے ریٹرن کریں گے تو پھر میں نے کافی چارج ان سے باتیں مزید بھی کی ہیں تو خیر ابھی واپس آگیا ہوں واپس آنے کے بعد میں کام کرنے لگیا تھا اور تھانڈ کافی جاتی تو مجھے ہلکی پھلکی سردی محسوس نہیں لگی تھی تو پھر میں ابھی بہر آیا ہوں اور بہر جا کے دھوٹ کی تھوڑی سے انتی لیتے تاکہ فریش ہو جائیں پھر دوپرا کام کریں اور سٹوڑن نے ابھی آنا ہی ہے مزید ابھی سٹوڑن نے پھر بھی موکرہ کہاں موکرہ اللہ ہم نے کام کام سرا کر لیے ، موکرہ بھی ہو چیئے ، اگرkeit بھی چلے گئے اس وقت میں جو اور کام تو ہو گئی ، ہم نے سسٹم بھی بند کر دی ہیں تو ابھی پیکنگ کرتے ہیں ، نکلتے ہیں گھر کے تک کیونکہ مامو کے گھر بی بی پیدا ہوا ہے تو آج جائے گا اس کو ہم نے مبارک بار میں دے نہیں ہیں ساتھ ساتھ ان سے مٹھائے بکانے چلتے ہیں بینا کوئی ٹائم ویس کی چلتے ہیں سفر شروع کرتے ہیں تو یار الحمدللہ ہم نے پیکنگ ویڈا ساری کر لیا اور ساتھ میں میں نے دو جیکٹس پہن لیا اندر سے واسکٹ ہے اوپر سے جیکٹس ہے کیونکہ صدیت اتنی زیادہ ہے کہ دو چیزیں پہننا مجھے لازمی پڑ گیا تو خیر ابھی مغرب بالکل ہو چکی ہے آزان بھی ہو رہی ہیں تو جلدی اپنا سفر شروع کرتے ہیں امید ہے کہ مغرب تک ہم دریا پہنچ جائیں کیونکہ یہاں سے ہمیں بیس میلے لگتے ہیں دیس تیس میلے لگتے ہیں دریا پہنچنے کے لئے آگے آدھا گھر لگتا ہے تو خیر ابھی چلتے ہیں اپنے سفر شروع کرتے ہیں جل جلدی تو یار الحمدللہ فی الحال ہم دریا پہ نہیں پہنچے دریا تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر پہلے ہی ہم ویلاغ کو ہن کر رہے ہیں کیونکہ دریا پہنچتے پہنچتے رات ہو جانی ہو اور پھر ویلاغ اس موبیل فون سے شوٹ نہیں ہو سکتا تو خیر آج کا ویلاغ یہیں پہ کرتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگے اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے پیارا سب کمیٹس کیجئے اور ہاں اگر چینل پہ نئے ہیں تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹفکشن آل پہ پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والے ویڈیو کی نوٹفکشن آپ تک مل سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس بلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی